اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بات کرنے والوں دیسی ہین فابنگ کی پاکستان کے اندر کافی زیادہ فارمر ازرات ہیں ایسے جو یہ پرابلم بیان کر دیتے ہیں سر جی کاکسی آگئی ہے اس میں فول پاکس آگئی ہے اس میں اینڈی آگئی ہے اس میں آئی پی آگئی ہے تو میں اس کے لیے ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اچھی کوالٹی کا چوزہ لیں اور اپنے وقت پر ان کی ویکسینز لازمی کریں جس ماحول کے اندر رکھا ہوئے آپ وہاں پہ ہوا پانی درجہ حرارت نمی براتا لائٹ کا لازمی دیان رکھیں آپ شروع میں جب آپ چوزہ لیتے ہیں جس جگہ پہ آپ چوزہ لاکے رکھ رہے ہیں اگر وہ جگہ پہلے ہی گندگی کا ڈیر ہوئی جراسیموں کا ڈیر ہوئی تو وہاں پہ چوزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے آپ جب جس جگہ پہ چوزہ آپ لاکے رکھیں اس جگہ کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اچھی طرح سے اس کی سفائیاں کرنی ہے اچھی طرح سے اس کی جراسیم کشی کرنی ہے پھر اسے بہترین طریقے سے خوش کرنے کے بعد آپ اس کے اندر اپنی مرگی ڈال سکتے ہیں اور جو بھی آپ مرگی وہاں پہ ڈالیں اس کا پہلے چارٹ لے لے آپ جو بھی چوزہ وہاں پہ ڈال رہے ہیں اس کا چارٹ ہونا چاہیے یہ چارٹ کے مطابق کیا ہے کہ اس کا وزن کی ہے اس کی یونی فارمٹی کیا ہے یہ کس بریڈ کا ہے اور اس کے اندر کون کون سی اس کے والدین کے اندر ویکسینز کون کون سی ہوئی تھی پہلے بریڈر کے اندر ویکسینز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو چوزے کے والدین ہیں ان کے اندر ساری ویکسینز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو فارمر اپنے بریڈر کے اندر ویکسینز اچھی نہیں کرتا وہ کبھی بھی اچھا چوزہ نہیں دے سکتا تو جس نے چوزہ لینا ہے وہ پہلے پوری معلومات لے لے کہ اس چوزے کے بعد دینا اس میں کون کون سی ویکسینز ہوئی ہیں اور پھر جب آپ ویکسین جب وہ ویکسین ہونے کے بعد جب آپ چوزہ رسیب کرتے ہیں جب وہ چوزہ ہیتھری سے یا فارم سے آتا ہے تو اس میں شروع میں جب میرکس کی ویکسین ہوتی ہے پھر بعد میں کوکسی کی ویکسین ہوتی ہے شروع میں جب وہ اس کو جنٹا لگاتے ہیں الیکٹرولائٹس اگرہ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد فارم پہ آکے کوکسی کی ویکسین اس کے بعد این ڈی آئی بی کی ویکسین پھر اس کے بعد دوسری ویکسینز چلتی ہیں اس کے بعد اس کے ڈی بیکنگ سٹارٹ ہوتی ہے چونچ پر گیرہ کارتے ہیں یہ سارے پروسسز آپ نے دیکھنا ہے اس کے علاوہ فارم مینجمنٹ میں شروع شروع میں جیسے آپ اپنے پاس مرگی لے کے آئیں شروع میں پہلے سات دن کی جو اس کی بروڈنگ ہے اس بروڈنگ میں پہلے سات دن میں کم از کم چوزے کا وزن آپ اسی گرام تک لے کے دیں اسی گرام تک چوزے کا وزن لے جانے کے لیے اس میں دن راہ دیکھ کرنی پڑتی ہے پہلے دو دنوں میں آپ نے اس کا ٹمپریچر پینتی سے نیچے نہیں آنے دینا اس موسم میں شروع میں چوزے کے ایک پار چھوٹے چھوٹے ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے وہ موسم جس میں ہمیں بہت گرمی لگ رہی ہوتی ہے اس وقت چوزہ بہت ٹھنڈ محسوس کر رہا ہوتا ہے اس لیے شروع میں اس کا اتنا ٹمپریچر رکھے ہیں ہسا ہسا اس کے آدھ آدھا ڈگری یا ایک ایک ڈگری کر کے ٹمپریچر نیچے لیتے آئے ہیں اور جیسے ہی تیسرا دن داخل ہو پھر اس کے بعد آپ نے لائٹ نیان کر لے یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں فارمز راتے کہ وہ آگاز میں ہی لائٹ بہت زیادہ دینا شروع ہو جاتے ہیں لائٹ آپ نے اس صورت میں دینی ہے جب آپ کا چوزہ وزن نہیں کر رہا ہے اگر آپ کا چوزہ دن کے اندر جو آپ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں دن کے اندر جو آپ چوزے کے اوپر منت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کا وزن اچھا آ رہا ہے اس میں موٹیلٹیز بہت کام ہے وہ کھا بھی ٹھیک رہے تو آپ کو رات کو اسے لائٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے چوزہ بھی وہ ایک زندہ چیز ہے اس کو بھی آخر سکون کے لئے کچھ بقت چاہیے تو اس کو سکون دینے کے لئے آپ کو رات کے وقت لائٹ ساف کرنی پڑیں گی تاکہ صبح کے وقت وہ فریش اٹھے اور دن کو جو بھاگے دوڑے کھائی پیئے اور جیسے ہی آپ کی بروڑنگ مکمل ہو اس کے بعد اس کے جو اگلے سٹپس اگلے جو پیریڈ کا آگاز ہوتا ہے اس میں اس کے حراق کا پورا دیان نہ کھیں آپ کے حراق میں آپ اسے کیا دیں گے ایک تو کچھ لوگ دیسی چیزیں دیتے ہیں دیسی چیزوں میں کیا کرتے ہیں کیڑے بنا کر دیتے ہیں میگٹس وغیرہ انسیکس بناتے ہیں فلائز دیتے ہیں اس کے لئے دئی حلدی وغیرہ اور جو گلی سڑی سبزیں ہوتی ہیں اور جو تربوز ہوتا ہے تربوز دیتے ہیں تاکہ یہ گرمی کے موسم میں اس کو کھائے اور یہ اپنے آپ کو تھنڈا محسوس کرے اور امرود وغیرہ دیتے ہیں یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کمرشل خوراک بھی دے سکتے ہیں آپ اسی فیصد یہ چیزیں رکھیں جو آپ اس کو دیسی چیزیں دے رہے خوراک کے طور پر اور بیس فیصد آپ اس کو کمرشل خوراک دیں کیونکہ اگر شروع میں ہی آپ نے آگاز میں ہی ساری دیسی خوراک آپ نے اپنے چوزے کی رکھی تو جب وہ بڑی ہو جائے گی جب وہ مرگی بن جائے گی انڈے پہ آ جائے گی تو اس وقت اس نے آپ کو اس دیسی خوراک کے اوپر ان سبزیوں کے اوپر ان گراسیز کے اوپر وہ والا ریزرٹ نہیں دینا جو اس نے کمرشل خوراک پہ دینا ہے ہاں اگر آپ کے پاس اچھا فرمولا خوراک کا وجود ہے اور آپ ایک اچھی خوراک فرمولیٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ اس فیز میں بھی اس کو دے سکتے ہیں تو جب اس کا ڈانچہ بن رہا ہوتا ہے جب یہ مرگی تھوڑا سی بڑی ہوتی ہے تو اس وقت آستہ آستہ خوراک اور پانی والے برتن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اوپر کرتے جائے تاکہ اپنی مرگی اپنے پنجوں کے اوپر کھڑا ہوکے اپنی گردن کو لمبا کر کے اپنے سینے کو چوڑا کر کے خوراک اور پانی کی طرف پہنچے خوراک اور پانی کھائے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے جو چیسٹ مسلز ہوتے ہیں جو بریسٹ مسلز ہوتے ہیں جو سینے کے پ مرگ بڑا ہوتا جائے اس کی جگہ بھی آپ نے کھولتے جانا ہے اس کے پانی والے برتن جو ہیں وہ بھی تھوڑے بڑے رکھنا ہے اور پانی کا خاص دیار رکھنا ہے آپ نے صاف سترا پانی اور تازہ پانی اپنے بڑھنا ہے پانی اتنا ایک بنے آپ کے جو دو سے اڑائی کے انٹے کے اندر ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے پانی اس کا لازمی تبدیل کرنا ہے اور جب آپ کی مرگی پہنچنا لگے انڈا دینے کے بلکل قریب کیلشیم انٹیک اس کے اندر زیادہ کریں اس کے اندر نیسٹ ب جو مٹریل رکھا ہوا وہ ساف سترا ہونا چاہیے اور انڈا اپنے ٹائم سے اٹھانا ہے اور آپ کی مرگیاں اگر شروع میں اتنے زیادہ انڈے نہیں دے رہی ہیں تو میں نے اس کے لئے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی گریڈنگ بہت اچھی طرح سے کر کے رکھنی ہے ایک تو گریڈنگ بہت اچھی رکھنی ہے دوسرا آپ نے اس کی یونی فارمٹی بہت اچھی رکھنی ہے جتنا زیادہ آپ کا فلاک گریڈڈ رکھا ہوگا آپ نے اتنا زیادہ بہترین اور یونی فارم پہ انڈ جب آپ کی مرگی انڈا دینا کام کرنا شروع کر دیں جیسے کہ پہلے ویڈیو میں بتایا تھا میں نے آپ کو بلکل اسی طرح دیسی ہینس کو بھی آپ مولٹنگ پہ لگا سکتے ہیں مولٹنگ پہ لگانے کا عمل کیا ہوگا کہ جتنا بھی اس کا وزن ہے اس کا تیس سے بتیس پرسنٹ آپ وزن نیچے لے کے ہیں اس کی ہوراک کو کم کریں اور اس کے بعد اس کی آوری کو ختم کریں کچھ عرصے بعد جب بلکل انڈا دینا وہ بند کر دیں ساری کی ساری مرگیاں ان کے پر بھی سارے اتر جائیں تو پھر آپ اس کی ہوراک کو بڑھانا شروع کر دیں آستاست کہ اس کی ہوراک بڑھے گی پھر اس کا وزن بڑھے گا پھر اس کے اندر آوری بنے گی اس کے بعد وہ انڈے پہ آنا شروع ہو جائے گی یہ اس کا پرڈکشن کا دوسرا سائیکل شروع ہو جائے گا تو پرڈکشن کا جو دوسرا سائیکل ہوگا اس میں وہ پہلے کی نسبت زیادہ مقدار میں اس کے انڈے کا جو وزن ہوگا وہ زیادہ ہوگا اس کے جسم کا وزن بھی زیادہ ہوگا اور انڈے کا وزن بھی زیادہ ہوگا اور اس کے چاہیے اس کے پر مول فنگس نہیں ہونے چاہیے وہ گیلا نہیں ہونے چاہیے اس میں کیڑے نہیں ہونے چاہیے ایسے میٹیریل کے اوپر یہ ایسی بچھالی کے اوپر جو پرندہ ہوتا ہے اس میں کاکسی یا انٹرائیٹرز جیسے مسائل ہے یا جس میں بہت زیادہ برادہ خوشک ہے دھول وغیرہ اڑ رہی ہے اس میں سانس کے مسئلے یہ پراملنز اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جتنے بھی یہ دیسی ہینس ہیں دیسی ہینس کے اندر اللہ تعالی نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہوئی ہے یہ جنیٹی کے لیے مروسیت کے طور پر یہ کافی زیادہ طاقت کی حامل ہے یہ تو ان کی طاقت کو متنظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کے باس تھوڑا تھوڑا سا ہاتھ دینا ہے آپ نے ان کا ہوا پانی درجہ حارت نیچے بچھالی ان چیزوں کا آپ نے چھوٹا موٹا دھیان رکھنا ہے موسم کے مطابق آپ نے پردے اوپر نیچے کرنا ہے اس کے صبح اور شام کے وقت جب تھنڈا ٹائم ہوتا ہے مرگیوں کو ہم باہر نکالتے ہیں اور شام کے وقت بھی ان کو باہر نکالتے ہیں جب وہ جدہ گرم ٹائم ہوتا ہے ان کو تھنڈا رکھنے کے لیے اندر کو کولر وغیرہ چلاتے ہیں یا آپ نے اسی رکھا ہوئے یا کوئی اور وینٹیلیشن کا بندباس کیا ہوا ہے کون فین لگائے ہوئے وہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی مرگیوں میں جب کیڑے پڑ جاتے ہیں آپ ان کی ڈی ورمینگ کرتے ہیں دوپہر کے ٹائم پہ اور اگلے دن آپ صبح فلشنگ کرتے ہیں کچھ دن انتظار کر کے پھر آپ اس کو ویکسین پلاتے ہیں پھر جوانا آپ اس کو انٹی بارٹی کورس پر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایک سیکوینس کے ساتھ کرنی ہے جب جب وقت پہ جو جو ویکسین ان مرگیوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ ویکسین آپ ان کو لازمی پلائیں اگر کسی میرے بائی کو اس معاملے میں کوئی دشواری آتی ہے مرگیاں آپ کے پاس کوئی بھی ہوں آپ کے پاس دیسی مرگیاں ہوں آپ کے پاس برائلر ہو لیر ہو کوئی برڈ آپ کے پاس ہو سب کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ نے ان کی احتیاط بہت اچھی طرح سے کرنی شروع میں آپ نے ان کی مرگیوں کی چونچ کٹنی ہے جو فارمر شروع میں مرگیوں کی چونچ نہیں کٹتا ان کی چونچ انیون رہتی ہے اس میں سائزنگ سی رہتی ہے وہ خوراک کا دلنا صحیح طرح سے اپنے موہ کے در ڈال لی سکتی اور جب وہ خوراک کا دلنا موہ میں صحیح نہیں ڈال سکتی اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے جسمانی وزن میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آستہ آستہ اس میں امیونٹی بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے کوت مدافت ہاتم ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرے جراسیم اس کے پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جراسیموں کے اٹیک کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وزن بہت کم ہونے کی وجہ سے اب وہ شائع برڈ بن جاتا ہے خوراک اور پانی کی طرف بہت کم آتا ہے اور جنہوں نے لیئر مرگیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو یہ پیچان ہونی چاہیے کہ کون سی مرگیاں انڈا دینے بلی ہیں کون سی مرگیاں انڈا نہیں دیتی ایک تو پیچان ہوتی ہے کہ آپ مرگیوں کو پکڑ کے ان کی جو بینٹ کا حصہ آپے دو انگلیاں رکھتی ہیں اگر دونوں انگلیاں اندر کی جنب دنس دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرگی انڈا دیتی ہے اگر اندر کی جنب نہ دنسے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ مرگی انڈا نہیں دیتی اور اگر اس کی کلگی بلکہ چھوٹی ہو گئی ہے بلکہ جیسے وہ کر رہے ہیں اوپر سے وہ چاکی وائٹ سی ہو گئی ہے دندانے بھی چھوٹے چھوٹے ہو گئے تو اس طرح کے برڈ کو بھی لدہ کرنے کی ضرورت ہے ان کو اپنے ایکسٹرا سپلیمیٹس دے دیں ان کو اپنے جگہ زیادہ دینی ہے ان کی اپنے خوڑاکتی تھوڑی بڑھاکے دینی ہے ان کو ایکسرسائز کے لیے کھلی جگہ مہیا کرنی ہے پانی کے اندرہ اس کو لیور ٹونکس ملٹی وائٹمانز الیکٹرولائٹس منرلز یہ چیزیں اپنے مائنے اور سرز پروائیڈ کرنے ہیں ان کی فیڈ کے اندرہ اپنے گروت پروموٹرز ایڈ کرنے ہیں لیکن اس کے لئے آپ دیو بغیرہ بھی اس میں شابل کر سکتے ہیں تو یہ جب ساری پریکٹسیز کریں گے تو آپ کا وہ جو برڈ ہے جو سفر کر رہا ہے جس کو مسئلہ ہو رہا ہے اپنے ویٹ گین میں کہ میں نے ویٹ گین کرنا ہے اسے برڈ کے مقابلے میں آنا ہے اپنے مالک کو میں نے پرافٹ دینی ہے اس کو میں نے انڈا دینے تاکہ اس کو نقصان نہ ہو تو یہ سارے مقاصد اسی وقت حاصل ہوں گے جب آپ یہ والی پریکٹسیز کریں گے اور اس کے بعد جب آپ کا جیسے میں نے پہلے بتایا ایک تو پراسس آپ کا مولڈنگ اور دوسرا پراسس ہے یہ گریڈنگ والا یہ دو چیزیں کر کے آپ اپنے برڈ سے زیادہ سے زیادہ پرافٹ لے سکتے ہیں اور کسی بھائی کے پاس اگر کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس نے کون سی مرگیوں مرگی کی سپیس اس نے کیا رکھنی ہے مرگیوں کی جگہ اس نے کیا رکھنی ہے تو اس کے لئے اس کو ویٹنری ڈاکٹر سے یا کسی اچھے سپروائزر یا سیانے فارمر سے اس کو کنسلٹ کر لینا چاہیے کیونکہ شروع میں ہم اشاریہ دو پانچ کی سکیر فوٹ فی جگہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد جب دو ہفتے گزرتے ہیں تو پھر اس کی اشاریہ تین پانچ یا اشاریہ چار سکیر فوٹ جگہ رکھتے ہیں اور جب ہمارا برڈ ساتھوے سے آٹھوے ہفتے میں آجاتا ہے تو اس کی اشاریہ ساتھ سکیر فوٹ جگہ کر دیتے ہیں آستہ آستہ کر کے ہم برڈ کی جگہ بڑھاتے ہیں یہ جو جگہ ہے اور اس کے علاوہ جو لائٹ ہے ان دونوں کو اتنا گہرہ تعلق ہے آپ کی لیئر مرگی کے ساتھ ہے اگر آپ نے شروع میں لائٹ اس کو زیادہ دے لی تو اس کی آوری جلدی بن جائے گی اس کا انڈہ جلدی آنا شروع ہو جائے گا وہ سائز میں چھوٹا رہ جائے گا اس کے مارکیٹ ویلیو دن نہیں ہوگی اس لیے آپ نے یہ جو لائٹ ہوا پانی درجہ حرارت فیڈنگ روزانہ کے گرام بڑھانے یا کام کرنے یہ سارے فیصلے آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے اور کسی سے مشورہ کر کے چلنے جس نے پہلے فلاکس گرہ پالے ہیں وہ اگر آپ نے پہلے فلاک پالے ہیں تو آپ کو ان سے کافی زیادہ ایکسپیرنس ہوگا کہ میں نے اس پراسس کو کیسے لے کی آگے چلنے مزید کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکسن میں پوچھ سجتا ہے اللہ حافظ